تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی سب کچھ چلا جائے گا دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایدھن بنو گی اور اگر تم نے اپنی عزت کو سمال کر رکھا اپنی حیاء کو سمال کر رکھا اور گریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی تو نبی کا فرمان سنو میرے آنکھا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے اپنی عبروں کا سودا نہیں کرتی ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو اپنی عبروں کا سودا نہ کرنا کسی کے نالشک دینے میں نہ آنا یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں زیوروں کی کیا حیثیت ہے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے لے اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے کاروں کی کیا حیثیت ہے دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے اللہ ہو اکبر جب تمہیں موت آئے گی اگر تم نے اپنی حیاء کو بیج کر زیورات حاصل کیے ہوگے یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوگے وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا سادہ سا سیمپل سا دو موسیقی بہنید